موسیقی وحشت گردوں کا ایک بار پھر پنجاب کے دل پر بار داتا دربار کے باہر پولیس ناکے پر خود کچھ حملہ پانچ پولیس اہلکار سمیت دس افراد شہید تیس سے زیاد زخمی پولیس کے مطابق حملہ ایلیٹ فورس کی گاری کے قریب ہوا گاری داتا دربار کے گیٹ نمبر دو کے قریب گھڑی تھی داتا دربار دھماکے کا مقدمہ ایسے چوتھانہ سیٹی تھی کی مدیت میں درج کر لیا گیا جبکہ خودکش بمبار سمیت تین افراد شامل شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں آدھا کر دی گئی پولیس کے دستوں کی شہدہ کو سلامی نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب سمیت دیگر حکام نے شکل دماؤکہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے سچویشن ہی ایسی تھی کہ وہاں سے ہم تو اپنی جان بچانے کے باغ نکلے وہاں سے ایک دم دماؤکہ ہوا ہے تو پچھے دیکھا کہ پچھے آگ لگ گئی ہے تو مجھے میں نے اپنے ٹانگ پر دیکھا خون بہرہ تھا کافی پھر نہیں مجھے اوش رہی ماں کے در کام پر جا رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا اچانک دھماکہ ہو گیا دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی روزنیوں سے گفتگو ہینی شاہدین نے دہشتگرد حملے کو مزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد اپنی آخری سانسے لے رہے ہیں ان کے پاؤں لڑکھرا چکے ہیں افواج پاکستان پولیس اور قوم مل کر دہشتگردوں کو شکست دیں گے شہریوں کے حسلے بلند دہشتگرد جو ہیں یہ ہار چکے ہیں ان کے پاؤں لڑکھرا چکے ہیں اور یہ اپنی آخری سانسوں پر ہیں انشاءاللہ پاکستانی عوام کے بھی اوصلے بلند ہیں پاکستانی افواج کے بھی اوصلہ بلند ہیں لاہور خودکش حملہ آور کی سی سی ٹی وی فوٹیج جوز نیوز نے حاصل کر لی حملہ آور نے دھماکے سے قبل دربار کے اطراز کا چکر لگا ہے اب فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور بلا خوف بازاروں میں گھوم رہا ہے حملہ آور نے ایلید فورس کی گاڑی کے قریب آتی ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا وزیراعظم عمران خان کی داتا دربار دھماکے کی مضمت ریپورٹ طلب کر لی قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ کا اظہار وزیراعظم عمران خان کی دھماکے کی شدید مضمت آئجی پنجاب پولس اور اڈیشنل چیف سیکری داخلہ سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گورنر پنجاب گورنر اور وزیراعظم عمران خان کہ موہوین خسوصی اطلاعات و نشریعات سردو ساشی کا وان وزیراعظم عمران سیم سید مراد علی شاہ چیئرمند بھی واسپارٹی بلاوال بھنسزرداری سابق صدر آسی پری زرداری اور دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کی دھماکے کی مضمت ام کے دشمنوں کا لاہور پروار ملک کی سیاسی قیادت دہشتگردوں کے خلاف ہم آباز ارہکی نے پارلیون کی لاہور میں دہشتگردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا بزدل دہشتگرد قوم کے حسنے پس نہیں کر سکتے دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے پوری قوم افسردہ ہے ہم مضمت کرتے ہیں اس قسم کے واقعات کی بہت جانی نقصان ہو چکا ہے پاکستان کا آج صبح اٹھتے ہی ایک بہت افسوسناک خبر ملی بہت افسوسناک جی اور اتنی پاک جگہ پہ داتا دربار پہ اتنا بہت برے افسوس ہوا ہے وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹک دیئے عوام کو بجلی اور گیس کا جان نیوہ جھٹکہ لگانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بجلی اور گیس کی مطمئے 344 ارب روپے تین سال میں سارفین کی جیبوں سے نکالے جائیں گے حکومت نپرا کو بجلی کی قیمت کے تعیون کے لیے خود مختیار بنانے کے لیے رضا مند ہو گئی چھوٹے سارفین کے علاوہ سب کے لیے سب سے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا پاکستان سٹیل میلز پھر نچکاری کی فہرس میں شامل فیصلہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی میں کیا گیا کمیٹی نے فیصلے سے نچکاری کمیشن کو آگاہ کر دیا حکومت کا عصد عمر کو نئی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ وزیر اعظم عمدان خان نے حصد عمر کو چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ برانے کی منطوری دے دی وزیر اعظم نے چیف ویت آمی جوگر کو ہدایات بھی جاری کر دی پہریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اجلاس میں عرقین اسمبلی کے وزیر اعظم عمران خان سے گلے شکوے ذرائع کے مطابق عرقین قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد میں نہیں دیا جاتا غیر منتخب لوگوں کے بجائے عوامی نمائندوں کو موقع دیا جائے تو اچھے نتائج آئیں گے اپوزیشن کو خود تنقید کا موقع دیا جا رہا ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا آپ کے تحافظات اپنی جگہ ٹھیک لیکن کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا سٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا ایف پی آر کا چیمن کون ہوگا حکومت آئی ایم ایف کے سامنے جھگ گئی لوگ پوچھتے ہیں فیصلے کون کر رہا ہے کیا وزیر خزانہ کا فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا چیمنٹ بیو سفارٹی بلاب البھٹو کے حکومت پر بار کہتے ہیں ملک کی سلامتی کو خطرہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ضرور ہونا چاہیے شہباز شریف کا چیمنٹ ایسی کے عہدے سے دس برداری کے معاملے پر نہیں پیش رہا نون لیگ کے سامر کے عہدے پر برکراب رہتے ہوئے اس نیفہ واپس لینے کا فیصلہ حریش کمپنی کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آسیت علی زرداری کی پندرہ مائی تاکہ بوری زمانت منصور کر لی پانچ لاکھ روپے کے مسل کے جمعہ جانانے کی ہدایت پتہ نہیں خان صاحب خود اپنے آپ کو اناروں نہیں دے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنر کو لانا ایک پاکستان کی بھول ہے اور تاریخ میں یہ ایکنومک تاریخ پاکستان کی بات سے یاد رکھی جائے گی اور یہ میرا کناہ آپ یاد رکھتا خان صاحب کہتے ہیں این ار او نہیں دوں گا کون مانگ رہا ہے صاحبی کا آسف زرداری سے سوال خان صاحب کہیں تو خود کو بھی این ار او نہیں دے سکتے آسف زرداری کا جوا زمانت قبل از کے رفتاری میں توسیر کے لیے حمدہ شہباز لاہور ہائی کورٹ پیش عبوری زمانت میں بائیس مائی تک کی توسیر کر لی گئے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد ایساق جان کے خلاف آمنن سے زائد از زیاد ریفرنس کی سماد شریک ملزم سعید احمد کے وکیل کی واجد زیا پر جرح مکمل سماد پندرہ وائی تک ملتوی آئندہ سماد پر منصور رزی نائم محمود کے وکیل واجد زیا پر جرح کریں گے صدر عارف علوی سے رہنما پی بسپارٹی خرشید شاہ اور نبیت قمر کی ملاقات صدرکی منبران سے قومی اسمبلی میں افہام و تفہیم کا ماحول قائم رکھنے سے مطالق گفتگو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا رویت حلال قومیٹی کا پان سال کا کلنجر پندرہ وائی روزے سے پہلے تیار ہو جائے گا کلنجر کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ کابی نہ کرے گی فباد چوتری کا اعلان کہتے ہیں جان دیکھنے کی کوشش وہ کرتے ہیں جنہیں سامنے بیٹھا شخص دکھائی نہیں دیتا سپریم کورٹ نے طیبہ تشدد کیس میں ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آماد نے عدالت سے اس صدا کی کہ ملزمان کی سزا بڑھانی چاہیے کیونکہ ٹرائل کورٹ نے سزا بڑھانے کی اپیل پر صرف جرمانہ کیا سزا نہیں بڑھانی نشتہ قتل کے اس تارال سہت اسپتال مالکان کی زمانت منظور اس سندھ ہائی کورٹ نے آمیر چشتی اور فرحان علی کی زمانت منظور کی آمیر چشتی اور فرحان علی ساتھ مئی کو زمانت خارج ہونے پر فرار ہو گئے تھے بھارت کی جانب سے لوٹ کی خلاف ورزی بھارتی جپٹی ہائی کمیشنر گورود آہلو بادیا کی دفتر خارجہ تلوی پاکستان کا شدید احتجاج احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا چاسندہ کی تحصیل تنگی میں دہشت گردوں کی پولیس وین پر فائرنگ اے ایس آئی شہید دو اہلکار زخمی اسپتال منتقے اور واشنٹن اور تہران نے کشید کی شدت اختیار کر گئی ایران دوہزار پندرہ میں ہونے والے ایٹمی پروگرام کے عالمی معاہدے کے اہم حصے سے دست پردار امریکہ نے بحری بیٹری کی بعد بھی ففٹی ٹو بمبار تیار بھی مشرقی مستہ روانہ کر دی ہے